ویلکم ٹو کمیسٹری پلینٹ آج ہم ڈسکس کریں گے مائیگریشن آف آئیونز اور ہم اس کا ایکسپرمنٹ دیکھتے ہیں کہ ہم ایکسپرمنٹلی اس کو کیسے ڈیمونسٹریٹ کر سکتے ہیں ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آئیونز مائیگریٹ ہوتے ہیں ایکچلی مائیگریشن آف آئیونز ہے کیا دیکھو جب ہم کسی بھی الیکٹرولیٹک سلوشن میں کرنٹ پاس کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے جو آئیونز رہتے ہیں یعنی چارجڈ سپیشیز وہ مو ہوتے ہیں طورس اپوزیٹلی چارجڈ الیکٹرولز فر ایزمپل اگر ہمارے پاس میں پازٹو آئینز ہے سلوشن میں تو وہ نگیٹو آئینز کی طرف مو ہوں گے جب ہم اس میں الیکٹر کرنٹ پاس کریں گے اور نگیٹو آئینز جو ہیں وہ پازٹو آئینز کی طرف مو ہوں گے یعنی انوڑ کی طرف مو ہوں گے اور کٹ آئانز کتھوڑ کی طرف مو ہوں گے اور یہ جو مومنٹ آئانز کا اسے ہم کہتے ہیں مائیگریشن آف آئانز کیا کہتے ہیں مائیگریشن آف آئانز اب اس مائیگریشن آف آئانز کو ہم ایکسپرمنٹلی کیسے دکھا سکتے ہیں کہ یہ سچ میں ایسا ہوتا ہے so we can demonstrate this ایکسپرمنٹلی اور اس ایکسپرمنٹ کو سمجھنے کے لئے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں کونسی چیزیں یوز کی جاتے ہیں جس سے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آئانز مائیگریشن ہوتے ہیں اور ہمیں یہ دکھتا ہے کہ آئانز سچ مچ میں مائیگریشن ہوتے ہیں اور کونسی سپیڈ سے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات ہمیں سمجھنا ہے کہ جو phenoclein رہتا ہے phenoclein ایک انڈیکیٹر ہے جو ہم ایسیڈ ویسٹ آئیٹریشنز میں اکثر یوز کرتے ہیں phenoclein ایسیڈک میڈیم میں کلر لیس ہوتا ہے یہ کوئی کلر نہیں دکھاتا جبکہ اگر ہم اس کو بیسک میڈیم میں ڈالیں گے یعنی phenoclein کے ساتھ میں کوئی بیس ڈالیں گے ہم کو پنک کلر دکھتا ہے جیسے این اے اوٹھ ڈال دیا تو یہ پنک کلر کا دکھتا ہے phenoclein کا سٹرکچر یہ ہے یہ ہے اس کا اوریجنل سٹرکچر جب ہم اس میں بیس ڈالتے ہیں تو یہ اوٹھ نگیٹ آئینز یہاں پہ پروٹون ایبسٹریکٹ کرتے ہیں یہ والے پروٹان یا یہ والا پروٹان ابسٹریکٹ کرتا ہے سپوز یہ بھی ابسٹریکٹ ہوا یہ پروٹان بھی ابسٹریکٹ ہوا تو اس سے کیا ہوگا یہاں پہ جب پروٹان نکل جاتا ہے تو یہ والے الیکٹرانز یا میں بولوں گا اس کا جو نگیٹو چارج ہے وہ ادھر ڈی لوکلائز ہوتا ہے یہ بانڈ ادھر شیفٹ ہوتا ہے اور یہ بانڈ ادھر شیفٹ ہوتا ہے یہ بانڈ بریک ہو کے ادھر چلا جاتا ہے تو ہمیں اس طرح کا ایک structure ملتا ہے یہاں پہ اس کو ہم بولتے ہیں quinoid structure تو اس structure میں آپ دیکھیں گے دیکھو یہاں پہ double bond, single bond double bond, single bond, double bond single bond, double bond, single bond یہ conjugation بڑھ جاتا ہے اس میں اتنا conjugation نہیں ہے دیکھو یہاں پہ دو bond سے بیچ میں اس کے بعد میں double bond ہے یعنی یہاں پہ isolated double bond سے یہاں پہ double bond پھر single bond پھر single bond پھر double bond تو isolated double bond میں یہاں پہ conjugation کم ہے یہاں پہ اس میں conjugation بڑھ جاتا ہے جب ہم base کے ساتھ میں اس کو treat کرتے ہیں جب conjugation بڑھ جاتا ہے تو complex جو ہے یہ والا complex یہ colorless سے color بن جاتا ہے یعنی اس میں pink color آ جاتا ہے pink color because of this conjugation یہاں پہ یہ bond ہم نے دکھایا کہ یہ break ہوتا ہے یہ bond break ہوتا ہے اسی طرح سے یہ جو negative charge یہاں پہ آ گیا یہ بھی یہاں پہ resonance کر کے resonance دکھا کے یہاں پہ conjugation بنا سکتا ہے یہاں پہ conjugation extend ہو سکتا ہے اس ring کے ساتھ میں اور یہ double bond واپس سے پھر چلا جائے گا تو اس کا مطلب conjugation جتنا زیادہ بڑھے گا جتنے conjugated double bonds زیادہ ہوں گے conjugation میں اتنا color کی جو intensity وہ بڑھ جاتی ہے اور ہمیں visible range میں absorption ملتا ہے اور complex color بن جاتا ہے تو یہ basic medium میں color ہو جاتا ہے اب اگر ہم اس پہ واپس ایسے ڈال دیں گے مان لیجے ہم نے ایسے ڈال دیا یعنی two protons ڈال دی تو وہ protons یہاں پہ پھر attack کریں گے اور یہ واپس ایسا ہی colorless بن جائے گا یعنی ہم اس کو colorless سے color یا color سے واپس colorless basic medium میں یہ color ہوتا ہے یعنی OH جب اس کے ساتھ میں مل جاتے ہیں OH negative یعنی base مل جاتا ہے تو یہ color ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ میں acid ملتا ہے تو یہ واپس colorless ہو جاتا ہے اس چیز کے basis پہ یعنی اس پھنڈے کے basis پہ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ migration of ions کیسے ہوتی یعنی ہم migration کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں آپ کو یہ demonstration دکھانے والا یہاں پہ یہ دیکھئے یو ٹیوب ہے یو شیپ ٹیوب ہے اس یو شیپ ٹیوب میں ہم یہ experiment کرتے ہیں اور ہم migration of ions کو بلکل major کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سپیڈ of ions کو دیکھ سکتے ہیں ہوتا کیا ہے سب سے پہلے ہم ایک یو شیپ ٹیوب لیتے ہیں اس یو شیپ ٹیوب کے دو لمب سے اس میں ہم اس یو شیپ ٹیوب میں ڈائلیوڈ سلوشن آپ اگر 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 بڑھتے ہیں اس میں ڈائلیوڈ سلوشن اس کا اور اس کے ساتھ میں کیسیل یعنی پوٹیشم کلورائی ڈالتے ہیں تاکہ اس میں کنڈکٹنس بڑھ جائے کنڈکٹنس رہے اس میں یعنی یہ کنڈکٹنگ مٹیریل بن جائے کلیر یعنی اس کے تھروک الیکسٹی پاس ہو سکتی کیونکہ کسیل سالٹ ہے سٹرونگ الیکٹرولائیٹ کلیر اب اس میں ہم نے یہ ڈال دیا اور ساتھ میں ڈالتے ہیں اس میں پھینوپتلین جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا اس کے بعد میں اس کو کول کرتے ہیں کول کرنے کے بعد میں کول کرنے کے بعد میں یہ سمی سولیڈ ہو جاتا ہے سمی سولیڈ اور اس کے بعد ایک لم میں ہم ڈالتے ہیں اینیو اچ اور دوسری میں ایش سیل یہاں پہ جہاں پہ ہم نے اینیو اچ ڈال دیا جس سائیڈ میں اینیو اچ ڈال دیا وہاں کلر آپ کو دیکھ جائے پنک یہ پورا پنک ہو جائے گا یہ آپ کولنگ سے پہلے بھی ڈال سکتے ہیں ایک لم میں اینیو اچ اور دوسری لم میں ہم ڈالیں گے یہاں پہ ایش سیل اس کے بعد میں چار کول کی ایک لیئر ڈالتے ہیں چھوٹی سی لیئر تاکہ ہم اس میں یہاں پہ ایک انڈیکیٹر لائن رکھ سکتے ہیں یا سٹارٹنگ لائن میں بولوں گا جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کہاں تک تھا پہلے کہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا اب یہ کرنے کے بعد میں ہم نے ہمیں پتا چل گا کہ ایک طرف ہی اس میں پنک کلر دوسری طرف ہی کلر لس ہے کیونکہ اس میں ہم نے ایش سیل ڈال دیا ٹھیک ہے اس کے بعد میں اس کے بعد میں ہم اس میں اس لم میں جس میں ہم نے اینیو اچ ڈالاتا یعنی جس کا کلر پنک ہے اس میں اس والیڈ پنک اس میں ہم ایش سیل پلس سی یو سی ایل ٹو ڈالتی ہیں کیونکہ پرک کلوریڈ ایش سیل اگر ہم ڈالیں گے تو یہ کلرڈ سے کلر لس ہو جائے گا لیکن اگر ہم سی یو سی ایل ٹو ڈالیں گے ساتھ میں تو یہ بلو کلر ہو جائے گا یعنی ہم نے تھوڑا سا سی یو سی ایل اینیویڈ ڈالنے سے کیا ہوگا اینیویڈ بیس ہے تو اس کا اوچ نگیٹو پھین افتلین کے ساتھ میں ری ایکٹ کر کے اس کو پنک میں کنورڈ کر دے گا ٹھیک ہے ایسیڈ جو ہے وہ پھین افتلین کو کلررز بنا دیتا ہے اور بیس جو ہے وہ پھین افتلین کو کلرر بنا دیتا ہے پھین افتلین تو پورے ٹیوب میں ہے لیکن ایک طرف کلر اس لئے آیا کیونکہ ہم نے اینیویڈ ڈالا دوسری طرف کلر اس لئے نہیں تھا کیونکہ ہم نے ایسیل ڈالا تھا پہلے اب یہاں پہ ایسیل تھا جس لیم میں ایسیل تھا اس میں ہم نے تھوڑا سا اوچ ڈال دیا اوپر اور جس میں اینیویڈ تھا پہلے اس میں ہم نے تھوڑا سا ایسیل ڈال دیا اور سی یو سی ایل ڈال دیا سیو سی ال ٹو کی وجہ سے اس میں بلو کلر آ جائے گا ایس سی ال کی وجہ سے کلرلیس کلیر شواش اس کے بعد میں کیا کرتے ہیں اس کے بعد میں اس میں پلیٹنم کے الیکٹروڈز ڈالتے ہیں پلیٹنم دو الیکٹروڈ سپوز یہاں سے بھی ایک پلیٹنم الیکٹروڈ یہاں سے بھی ایک پلیٹنم الیکٹروڈ اس کے بعد میں اس میں کرنٹ پاس کرتے ہیں کرنٹ پاس کرنے سے کیا ہوتا ہے جو نگیٹو آئانز ہوتی ہیں وہ پوزیٹو الیکٹروڈ کی طرف باگنے کی کوشش کریں گے اور جو پوزیٹو آئانز ہیں اینہ ایچ پوزیٹو اور سی یو ٹو پوزیٹو یہ کوشش کریں گے ادھر باگنے کی نگیٹو الیکٹروڈ کی طرف ایسا ہی ہوتا ہے اب جتنا یہ مو ہوں گے جتنا یہ مو ہوں گے یہ جو مومنٹ ہے اس کی چاہے او اچ نگیٹو کی یا ایچ پوزیٹو کی یا سی یو ٹو پوزیٹو کی یہ ہمیں دکھ جائے گی کیسے دکھے گی اگر سی یو ٹو پوزٹیو مو ہو رہا ہے یعنی کیپرک ایان مو ہو رہا ہے تو بلو کلر ہم کو نیچے آتا دکھائی دے گا یعنی مو ہوتا دکھائی دے گا اگر ایچ پوزٹیو یعنی ایسیل مو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ پنک کلر جو ہے وہاں تک کلرلیس ہو جائے گا جہاں جہاں ایسیل جائے گا یا ایچ پوزٹیو ایان جائیں گے وہاں پہ یہ کلرلیس ہو جائے گا اس طرح سے ایچ جتنا آگے آگے جائے گا اتنا ہی یہ پنک کلر بھی نیچے نیچے چلا جائے گا یعنی یہ پنک کلر بھی مو ہو گا جہاں پہ بھی ایچ جائے گا وہاں پہ پنک کلر آئے گا اب ایچ کتنا پوزٹ مو ہو رہا ہے ایچ پوزٹیو کتنا پوزٹ مو ہو رہا ہے یا سی ایو ٹو پوزٹیو کتنا پوزٹ مو ہو رہا ہے یہ ہمیں ان کلر سے دیکھ جائے گا اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جہاں پہ OH مو ہو رہا ہے وہاں پہ پنک کلر آئے گا جہاں جہاں OH جائے گا جتنا یہ پنک کلر نیچے جائے گا اس کا مطلب OH نیچے جا رہا ہے H پوزٹو مو ہوگا تو کلرلیس یہ ٹوب کلرلیس ہو جائے گا جہاں پہ H پوزٹو جائے گا اور CU2 پوزٹو جہاں جائے گا وہاں پہ بلو کلر آئے گا ٹھیک ہے تو اس سے ہم یہ ابزرو کر سکتے ہیں کہ H پوزٹو بھی مو ہو رہا ہے OH نیچے بھی مو ہو رہا ہے اور CU2 پوزٹو بھی مو ہو رہا ہے اگر ہم اس ایکسپرمنٹ کو کیئر فلی کریں گے تو ہم سپیڈ اپ آئیونز بھی دیکھ سکتے ہیں سپیڈ اپ آئیونز یہ سپیڈ اپ آئیونز میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیسا ہوتا ہے I hope کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا دیکھو میں نے ابھی آپ سے کہا اگر ہم اس کو کیئر فلی کریں گے اس ایکسپرمنٹ کو تو ہمیں یہ سپیڈ اپ آئیونز دیکھ جائے گی آپ کو یہ دیکھے گا کہ ڈیفرنٹ آئیونز ڈیفرنٹ سپیڈز فار ایکزامپل H پوزٹو کی مومنٹ آپ کو دیکھ جائے گی جہاں جہاں یہ کلر لیس ہو رہا ہے جتنا یہ کلر لیس ہو رہا ہے نیچے نیچے وہاں پہ ہم کو معلوم سمجھنا ہے کہ H پوزٹو جا رہا ہے ٹھیک ہے H پوزٹو جہاں پہ بھی جائے گا وہاں پہ یہ کلر ختم کرے گا اس طرح سے CO2 پوزٹو جہاں جائے گا وہاں بلو کلر آئے گا اور OH نگیٹو جہاں مو ہوگا وہاں پہ پنک کلر آئے گا جب ہم ان کلرز کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک H پوزٹو پانچ سنٹی میٹر مو ہوتا ہے تب تک کپر جو ہے کپر ٹو پوزٹو صرف 0.91 سنٹی میٹر مو ہوتا ہے اور اسی ٹائم میں OH نگیٹو جہاں ہے وہ صرف 2.83 سنٹی میٹر مو ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ سب سے زیادہ تیز چلتا ہے اس کے بعد میں یہ OH نگیٹو اس کے بعد میں CO2 پوزٹو اور ان کی مومنٹ یا ان کی سپیڈ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں ان کے کلر سے یعنی کلر جہاں پہ ڈسپیر ہو رہا ہے اس کا مطلب وہاں پہ H چل رہا ہے H ادھر ہے ادھر تک پہنچ گیا اور جہاں پہ بلو کلر پہنچے گا تو اس کا مطلب کوپر وہاں تک پہنچ گیا اور OH نگیٹو کہاں پہنچ گا یہ ہمیں دیکھے گا پنک کلر سے پنک کلر تو ان کلرز کو دیکھ کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے سپوز ایک پٹیکلر ٹائم انٹرول ہم نے دیا تو ہمیں پتا چلے گا کہ جو H پوزٹو ہے وہ تقریباً OH نگیٹو سے ڈبل سپیڈ سے چلتا ہے جبکی کوپر آئین کے کمپیرزن میں وہ تقریباً پھائیو ٹائم سپیڈ سے زیادہ چلتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم مائیگریشن آف آئونز اور سپیڈ آف آئونز نکال سکتے ہیں تو آئی ہوپ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ مائیگریشن آف آئونز کیا ہوتا ہے ہم اس کو کیسے ایکسپرمنٹلی کر سکتے ہیں تو آج فیلال اتنا ہی ملیں گے نیکس لیکچر میں تب تک کے لئے فیلال بھائی